بسم اللہ الرحمن الرحیم دے سکتی ہے کیونکہ کافی لوگوں میں کشم کش پائی جا رہی ہے کہ فرائیڈے کو تو مارکٹ نے بس عجیب سا بہیوئیر دیا خبریں اچھی مارکٹ نیکٹیو سارا کچھ آپ کو بتایا جائے گا وجہ کیا بنی آخر آج کتھ ہم نے علیہ جی کہ کل مارکٹ ان تین خبروں سے متاثر ہو سکتی ہے گورے کا مال ختم پھٹسی کی کہانی ختم یہ تین سٹاکس کی اچھی خبروں سے بڑا اٹھاؤ متوقع جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پیمیم گولڈ پیمیم اور لننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ پاکستان سٹوک مارکٹ میں اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں سامنے نمبر چل رہا ہے وائس میسی کر کے ڈیٹیل آپ حانسل کر سکتے ہیں جی دوستو سب سے پہلے تو دیکھیں منڈے مارکٹ چلتی ہے جی جو فلو خبروں کا ہوتا ہے اس کو ہی وہ پریزنٹ کر رہی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم خبریں جو نیوز ہے وہ چیک کریں جی کیا خبر ہم کر سکتی ہے یہ کیسا مارکٹ پہ ری ایکٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے خبر ہے جی اورنگ زیب سیٹسفائے ویڈ آئی ایم ایف کنڈیشنز اور سیون بلین ڈالر بیل اوٹ پیکیج ٹھیک ہے جی جو کہ منظور ہو چکا ہے اس سے اورنگ زیب جو ہے ہمارے وزیر خزانہ وہ سیٹسفائیڈ ہیں یعنی کہ مکمل کنڈیشنز کمپلیٹیڈ آگے ہے جی کہ یورو بانڈز ری بانڈ ایز آئی ایم ایف اپروول نیرز جو ہمارے یورو بانڈز ایک دم سے نیچے ڈیکلائن میں آ رہے تھے آئی ایم ایف کی انسٹینٹی کی وجہ سے اب انہوں نے ایک دم سے ری بانڈ کی ہے آپ سائٹ پہ گئے ہیں آئی ایم ایف کی جو نیوز آئی ہے اس کے بیسیس کے اوپر آگے خبر ہے جی کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں آئینی ترامیم کا مجوزہ پیکیج آج پیش کیا جانے کا امکان دیکھ سکتے ہیں آپ آج اس میں بھی کوئی بہتر ڈیویلمنٹ آ جاتی ہے تو خوشخبری ہوگی مارکٹ کے لیے م وزیر اعظم آفیس سے پریس ونگ ریلیز ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت الیکٹرک وہیکلز بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے استعمال کے حوالے سے ہی جلاس ملک میں بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے فرو کے لیے حکومت ترجیحی اقتماد اٹھا رہی ہے باقی ٹوٹل آپ پڑھ سکتے ہیں آٹو سیکٹر کے لیے پوزیٹیو ہے کیونکہ ہونڈا کار سازگار دیوان فوق موٹر تمام کمپنیاں تقریباً ال ہم نے خبر رکھنے جا رہا ہوں کہ یہ ایک آپ خبر دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیکریز ان دا آئل پرائیسیز آ بلیسنگ فور پاکستان دیکھیں اس کا لبے لباب آپ کو بتاتا ہوں جتنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ بینٹ آئر میں کمی آئے گی وہ ساتھ 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 پاکستان میں بھی پیٹرول میں روپیز میں کمی لائے گی تو جیسے پٹرول دیکھیں آپ کو فورکاس کی تھی میں نے تین مہینہ پہلے کہ انشاءاللہ یہ دسمبر تک پیٹرول اس کے جو ہے کروڈ آئل کے پرائیسیز انٹرنیشنل مارکیٹ میں پچاس ڈالر فی بیرل تک آ سکتے ہیں اور دیکھیں الحمدللہ ترین سٹھ چونسٹھ تک آگے ہیں انشاءاللہ یہ ساتھ کو بھی بریک کرے گا اور انشاءاللہ ففٹی تک یہ منت کے اس کے ایئر کے انڈ تک یہ آ سکتے ہیں اور پاکستان میں پیٹرول کے پرائیسیز بھی ٹو ہنڈ کو بریک کر کے نیچے آ سکتے ہیں ایک سو ستر پچھتر اسی تک اگلی خبر ہے جی ایس ای ایف سی کی سہولت کاری سے تیل و گیس کے زخائر کی دریافت آگے ہے جی مالی سال دوزہ چوبیس کے اقتدام پر خام تیل کے زخائر میں چھبیس فیصد جبکہ گیس کے زخائر میں دو فیصد اضافے کا امکان زخائر دسمبر دوزہ تیس کے ایک سو ترانوے ملین بیرل کے مقابلے میں جون دوزہ چوبیس میں دو سو ترتالیس ملین بیرل تک پہنچ جائیں گے پوزیٹیو خبر ہے جی ماری پیٹرولیم ٹاپ پہ اور اس کے بعد او جی ڈی سی اس کے بعد پول اس کے بعد پی پیئر یعنی کہ ایکسپلوریشن کمپنیز کے لیے ویری مچ پوزیٹیو اور یہ بہت پوزیٹیو ایپیکٹ ڈالیں گے ان کے شیئر پرائیس کے اوپر اگلی خبر ورلڈ کال کے حوالے سے ہے جی کہ ای آر وائی گروپ شوز انٹرس ان ایکوزیشن ورلڈ کال یہ بزنس ریکارڈر پہ خبر ہے جی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی ریولیٹرلائز دو ورلڈ کال ٹیلی کوم ویڈ دو ففٹی فائیو ملین ڈالر جو کہ ساڑھے پندرہ ارب بنتے ہیں یہ اس میں انویسٹ کرنے کا خواہ ہے یعنی کہ ورلڈ کال کو مزید تقویت دے گا اس کی قابلیت کو اس کے یعنی کہ جو کام ہیں ان کو پراغرس کروائے گا یہ انویسٹمنٹ کر کے ظاہری سی بات ہے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو ان کا بھی اپنا شیئر یا ان کا اپنا بیچ میں معاملات ہوں گے جو کر رہا ہے تو یہ بھی خبر ویٹیل کے لیے پوسٹیو ہے ہمارا چینل ہور ٹوکن پی ایس ایکس لے کر آیا آپ کے لیے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہم انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اپنے پیڈ وٹس ایپ گروپز جن میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے پیسہ کمانے کے لیے گائیڈنس اور ڈیفرنٹ سرویسز دی جائیں گی سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل گروپ اس کی منتلی فیس ہے فیفٹین ہنڈرڈ روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پیمیم گروپ جس کی فیس ہے 3000 روپیز پر منت پھر آتا ہے ہمارا لرننگ کورس جس کا دوریشن فور منت ہے اور پر منت فیس 7500 روپیز ہے اس کے علاوہ ہم گولڈ پیمیم سرویسز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ہم ٹوٹلی آپ کا ٹریڈنگ ٹرمینل اوپریٹ کریں گے اور پروفٹ میں سے کمیشن لیا جائے گا اگر آپ ان میں سے کوئی بھی سرویس اویل کرنا چاہتے ہیں تو سکرینز پر چلتے ہوئے نمبرز پر کانٹیکٹ کریں جی دوستو یہ خبریں تھی اب دیکھیں اناؤنسمنٹ میں ابھی وہ بورڈ میٹنگز کا تو ابھی کوئی معاملہ نہیں ہے وہ انشاءاللہ کل سے ریزلٹ آنے شروع ہوں گے پھر وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا اب ذرا کینڈل کی طرف آتے ہیں اور سب سے پہلے تو کینڈل آپ دیکھیں کہ کینڈل فرائیڈے کی جو کینڈل بنی آپ اس میں ایک چیز گوھر کریں کہ پہلے تین سے چار گھنٹے اچھی پرفارمنس تھی مارکٹ بہترین پرفارم کرتی تھی فرائیڈے کو تقریباً لگانے کے پہلے گیپ آپ آپننگ ہوئی چار سو پوائنٹ پھر پانچ سو چھ سو سات سو آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو نو سو تک مارکٹ گئی لیکن آخری ایک گھنٹے میں ایسی پروفٹ ٹیکنگ آئی کہ سب کچھ لالو لال جو سیکٹر سب سے زیادہ ایمپیکٹ لینے والے تھے ان سیکٹر میں اتنی زیادہ لالی آئی اس کی کیا وجہ تھی دوستو دیکھیں پچھلی فرائیڈے کو جب میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی آپ کو کلیر لی بتایا تھا پہلے تھسنے پہ آجیں تھسنے میں ہم نے الحمدللہ اپنے گروپس میں بھی یہ ہمارے گروپس میمبر اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ ہم نے سیمٹ سٹیل آٹو ہم نے کہا تھا بھائی ففٹی پرسنڈ مال بیچ کے جائیں ففٹی پرسنڈ مال آپ نے بیچنا ہے کیونکہ ہاتھ ہو سکتا ہے یہ تو کنفرم ہے کہ انٹرس ریٹ کم ہوں گے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا اٹھاؤ دیں آپ ففٹی پرسنڈ مال بیچ کے جاؤ ففٹی پرسنڈ کو مارکیٹ جب کھلے ریزلٹ آنے سے پہلے وہ بھی آپ سیل کرو اس کے بعد آپ کو یہ نیچے مل جائے گا تو آپ دیکھیں وہی ہوا پرائیڈے کو مارکیٹ میں اٹھایا سیمنٹ بھی اٹھایا سٹیل بھی اٹھایا آٹو بھی اٹھایا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس میں ایک بڑی پروفٹ ٹیکنگ آپ کو دیکھنے کو ملی اس کی وجہ کیا تھی دوستو دیکھو ہر انویسٹر وہ خواہ ہوتا ہے کہ اس کا مال صحیح ریٹو پر بکھی اور وہ تب ہی بکھتا ہے جو مارکیٹ بولیش ہوتی ہے اب ٹرنڈ میں موو کر رہی ہوتی ہے تو بڑے پلیئر کے پاس جن کے بعد بڑی کونٹیٹیاں پڑی ہوتی ہیں کیا ان کی خواہش نہیں ہوگی ہے بس یہ ہے کہ وہ عوام کے یا انڈویلز کے اگینسٹ چلتے ہیں جب دیکھیں پبلک بولیش آگئی جب گیپ آفننگ چار پانچ سو اوپر کھلی آپ آٹو سیکٹر دیکھیں بیس بیس روپے اوپر کھلا سارے اوپر کھلے اس نے دھڑا دھڑ بگ پلیئر نے اپنا مال بیچا کیونکہ اس کو ریٹ اچھے مل رہے تھے جب کوئی بھڑ بھڑ کے بائنگ کر رہا ہوگا تو مال اس کا وہ ریٹ اوپر والی ریٹوں پر بائنگ کر رہا ہوگا کہ کیا پتا یہ اس سے بھی اوپر چلا جائے لیکن انہیں نے وہاں پہ بیچا اور کچھ جو بگ پلیئر کے پاس مال رہ گیا انہوں نے اس کو بھی لیکوڈیٹ کیا تاکہ مارکیٹ میں پینک ڈالیں اب ہمارے پاس مال ختم ہو رہا ہے جب پینک ڈالیں گے پبلک بیچے گی ہم وہ نیچے سے مال دوبارہ پکڑیں تو انہوں نے نیچے سے مال کیری کیا اب منڈے ٹیوزڈے کو آپ دیکھئے گا یہ تینوں خبروں کا پوسٹیم امپیکٹ آئے گا جو آپ کو میں نے خبریں آگے بتائیں ہیں آئی ایم ایف کے ریلیٹڈ ریٹ کٹ ہونے کے ریلیٹڈ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یورو بانڈز میں جو ری بانڈ ہوئے ہیں وہ اور ساتھ جو ہمارے ریمیٹنس میں بڑا اضافہ ہوا ہے یہ تینوں خبروں کو ایک ٹوٹلی پوسٹیم میں کیش کرے گا اور مارکٹ اس کو ابزوب کرے گی اور انڈیکس آپ کا دو تین ہزار پوائنٹ اوپر بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو مدے نظر رکھا کریں جب بہت بڑی پوسٹیم خبر ہو اس سے اگلے دن تھوڑی احتیاط کیا کریں مارکٹ اوپر ہوتی ہے آپ بھی نکالیں نکالنے والا کام کریں جو آپ کے بعد چیزیں پڑی ہیں ٹھیک ہے بیچیں خریدیں تب جب مارکٹ اپنے ہواوں سے اڑتی ہوئی زمین پہ آ جائے ٹھیک ہے جب وہ اس میں پروفٹ ٹیکنگ آئے تب خریدیں جب تیز مارکٹ میں بیچیں بگ پلیئر مائنڈ بنائیں آپ بھی تو پھر انشاءاللہ آپ پروفٹ بھی اٹھائیں گے تو دوستو یہ تین سٹاک کی اچھی خبریں ہیں اچھے ریزلٹس ہیں وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آگے بہتر پرفارمنس دے سکتے ہیں ان میں اچھا اٹھا ہوا سکتا ہے پہلے نمبر پر ڈبلیو ٹی ایل جو اے آر وائی کے ریلیٹڈ خبر ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ فیفٹی فائیو میلین ڈالر کی انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے پی اے بی ٹی ایل کا جو ریزلٹ آیا ہے فرائیڈے کو اس نے اچھا اچھا یعنی کہ ریزلٹ پوست کی ہے ارننگ کو اپنی لاؤس جو تھی وہ پلس میں لیا ہے یعنی کہ اب یہ کمپنی پلس میں آگئی ہے اچھے کمپنیوں میں شمار ہونے لگ پڑی ہے اس کے پاس سینرچی کا بھی ریزلٹ آنے جا رہا ہے منڈے کو اس کی بھی امید ہے اس نے پچھلے کورٹر میں اپنی ارننگ ایمپروو کی تھی اس کورٹر میں اب پوزیٹیو میں آ سکتی ہے یہ بھی کمپنی لہذا تینوں کمپنی ہیں اس لحاظ سے بہتر نہیں تو دوستو یہ کہ ایڈوکیشن پپنی ویڈیو تھی نوٹ بائی سالکال خریدنا ہے بیچنا اپنی مرضی کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست آمی شداد اللہ حافظ